بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اوزال چوتھے دن مرو پہنچ گیا نظام الملک سے ملا اور اسے سنایا کہ مزمل آفندی لا پتا ہے ایسے جذباتی اور آناڑی آدمی کو اتنی خطرناک مہم پر بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا احمد اوزال نے کہا مجھے یقین ہے کہ وہ حسن بن سبح کے خفیہ گروہ کے ہاتھ چڑھ گیا ہے اور میری نشاندہ ہی اسی نے کی تھی یہ تو اللہ نے میری مدد کی اور میں دو آدمیوں کو مار کر نکل آیا ورنہ میں قتل ہو جاتا مزمل کو انہوں نے قتل کر دیا ہوگا نظام الملک نے کہا تم آرام کرو میں کچھ سوچ لوں محترم احمد اوزال نے کہا میں آپ کو صاف صاف بتا دوں ہم ان باطنیوں کو جاسوسی اور تخریب کاری کے میدان میں شکست نہیں دے سکتے آپ کے پاس فوج ہے خلجان اور علموت پر حملہ کرنا پڑے گا مزمل آفندی کو بھول جائیں اسے وہ لوگ قتل کر چکے ہوں گے اس وقت مزمل بن عابد کے ساتھ خلعہ علموت میں پہنچ گیا بن عابد اسے اسی مکان میں لے گیا جس کے ایک کمرے میں حسن منصباح رہتا تھا مزمل کو ایک کمرے میں بٹھا کر بن عابد اس کمانڈر سے ملا جس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص حسن منصباح کے کمرے کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا تھا بن عابد نے کمانڈر کو بتایا کہ وہ سلجوکیوں کے بھیجے ہوئے ایک آدمی کو لائیا ہے یہ آدمی حسن منصباح کو قتل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے کمانڈر نے بن عابد سے پورا واقعہ سنا اور اسے حسن منصباح کے پاس لے گیا بن عابد نے ایک بار پھر پوری بات سنائی کہ اس نے مزمل کو کس طرح پکڑا ہے اور کیا دھوکہ دے کر ساتھ لے آیا ہے حسن منصباح کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت آگئی ان ہونٹوں سے یہی حکم نکلنا تھا سر کاٹ دو حسن منصباح قتل سے کم سزا نہیں دیا کرتا تھا لیکن اسے بند کر دو حسن منصباح نے کہا دو دن نہ کھانے کے لئے دو نہ پینے کے لئے پھر مجھے اطلاع دیں میں اسی شخص کو نظام البلک کے قتل کے لئے تیار کروں گا یہ شخص نظام البلک کو قتل کر کے خوشی محسوس کرے گا مزمل آفندی کمرے میں بیٹھا اپنے نئے دوست بن عابد کا انتظار کر رہا تھا وہ بہت خوش تھا کہ اسے اپنا ایک ہم خیال بل گیا تھا بن عابد بھی یہی جذبے سے سرشار تھا جس جذبے نے مزمل آفندی کو دیوانہ بنا رکھا تھا اس کے دماغ پر خون سوار تھا وہ سوچ رہا تھا کہ حسن منصباح کو وہ کس طرح قتل کرے گا اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ حسن منصباح کا سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے جائے گا اور سلطان ملک شاہ کو پیش کرے گا پھر وہ اس سر کو برچی کی انی پر اڑس کر مرو کے سارے شہر میں اس کی نمائش کرے گا تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا مزمل آفندی نے چونکر دروازے کی طرف دیکھا اسے معلوم تھا کہ بن عابد کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا بن عابد نے اسے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ یہ اسی شخص کا گھر ہے جسے وہ قتل کرنے آیا ہے اس نے دیکھا کہ کمرے میں داخل ہونے والا بن عابد نہیں تھا بلکہ وہ دو اجنبی تھے جنہیں مزمل نے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا کیا تم بن عابد کے ساتھ آئے ہو ایک آدمی نے مزمل سے پوچھا ہاں مزمل نے جواب دیا میں ہی ہوں ہمارے ساتھ آؤ اس آدمی نے کہا مزمل اٹھا اور اس کی طرف بڑھا دونوں آدمی اسے اپنے درمیان رکھ کر چل پڑے بن عابد کہاں ہے مزمل نے پوچھا وہ یہی ہے مزمل کو جواب ملا ہم تمہیں اسی کے پاس لے جا رہے ہیں وہ چلتے گئے اور شہر کے ایک اور حصے میں جا پہنچے وہ کہیں بھی نہ رکے شہر ختم ہو رہا تھا مزمل آفندی نے سوچا کہ بن عابد اتنی جلدی کہاں چلا گیا ہے تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو مزمل نے پوچھا کیا وہ اتنی جلدی اتنی دور نکل آیا ہے ہم جانتے ہیں میرے دوست ایک آدمی نے کہا تم حسن بن صبح کا کام تمام کرنے آئے ہو نا ہاں بھائی مزمل نے کہا تو پھر ہم سے کچھ بھی نہ پوچھو دوسرے آدمی نے کہا ہم سب تمہارے ساتھ ہیں تم وہ کام اکیلے نہیں کر سکتے جو کرنے آئے ہو خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتے چلو وہ اب ایسے علاقے میں سے گزر رہے تھے جہاں بے آب و گیاہ چٹانے دیں یہ قیتہ سرسبز اور روح پرور تھا لیکن اس کا یہ تھوڑا سا حصہ بلکل خوشک بنجر اور ویران تھا گھاس کی ایک پتی بھی نظر نہیں آتی تھی اگر وہاں کوئی درخت تھا بھی تو وہ بلکل خوشک تھا وہ چٹانوں کے اندر چلے گئے چند ایک پوڑ کاٹ کر اور چٹانوں کے اندر ہی گھوم پھر کر وہ اس چٹانی سلسلے سے باہر نکلے آگے دیکھا تو کچھ اور ہی منظر تھا سامنے قلعے کی ایک طرح کی عمارت تھی اس کی دیواریں پتھروں کیسی تھی اور پتھر بدرنگ اور سیاہ تھے یہ چھوٹا سا قلعہ ہی معلوم ہوتا تھا دیواریں بہت اونچی تھی دیواروں کے چاروں کونوں پر لکڑی کے جھوپڑے سے بنے ہوئے تھے یہ برج معلوم ہوتے تھے سامنے والی دیوار کے درمیان میں ایک بہت بڑی آہینی دروازہ تھا جس میں سلاقیں لگی ہوئی تھی دو آدمی برچیاں اٹھائے اس دروازے کے باہر یوں کھڑے تھے جیسے پہرہ دے رہے ہوں اس آہینی دروازے کے بلکل اوپر دیوار پر پتھروں کا ہی ایک کمرہ بنا ہوا تھا دیواروں کا رنگ ایسا ہو گیا تھا جسے دیکھ کر ہی اداسی کا تاثر پیدا ہوتا تھا مزمبل آفندی کچھ بھی نہ سمجھ سکا اس نے ان دو آدمیوں سے پوچھا بھی نہیں کہ یہ کیا عمرت ہے اس نے خود ہی سوچ لیا کہ یہ قلعے کے اندر ایک چھوٹا سا قلعہ ہے یہ شاہی خاندان کے لئے بنایا گیا ہوگا کہ جب کوئی دشمن قلعے کا محاصرہ کر لے تو شاہی خاندان اس اندرونی قلعے میں منتقل ہو جاتا ہوگا مزمبل آفندی کو بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہ جگہ شاہی خاندان کے لئے نہیں بلکہ یہ علموت کا حیبتناک قید خانہ ہے جہاں ناجانے اس وقت تک کتنے ہزار لوگوں کے سر کٹ چکے ہیں اور کتنے ہی ہزار لوگ اس خید خانے کی کالکوٹریوں میں مر کر گل سڑ گئے ہوں گے وہ خید خانے کے سیاہ کالے آہنی دروازے پر پہنچ گئے اس دروازے کے ایک کیواڑ میں چھوٹا سا ایک اور دروازہ تھا اندر سے ایک آدمی چابیوں کا غچہ اٹھائے ہوئے دوڑتا آیا اور اندر سے تالہ کھولنے لگا لے آئے ہو اسے دروازہ کھولنے والے نے کہا ہمیں اطلاع مل چکی ہے دونوں آدمی مزمل آفندی کو چھوٹے دروازے میں سے اندر لے گئے جب اس دروازے پر دوبارہ تالہ لگ گیا اس وقت مزمل ذرا سا چاؤں کا اور اس نے ان دونوں آدمیوں کو سوالیاں نگاہوں سے دیکھا ان دونوں نے اس کا ایک ایک بازو پکڑ لیا اور اسے اندر لے گئے کون ہے یہ مزمل نے پیچھے دیکھا وہ آدمی بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا جس نے چھوٹا دروازہ کھولا اور پھر تالہ لگا دیا تھا اس کے ہاتھ میں چابیوں کا وحی کچھا تھا جو مزمل نے دروازے میں داقل ہوتے وقت دیکھا تھا اسی نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے یہ امام کو قتل کرنے آیا ہے مزمل کو اندر لانے والے ایک آدمی نے جواب دیا تینوں آدمیوں نے بڑی زور سے قہقہ لگایا اور وہ کچھ دیر ہستے ہی رہے مزمل رک گیا بن عابد کہاں ہے مزمل نے پوچھا ایک آدمی نے اس کی گردن پر پیچھے سے ہاتھ رکھا اور اس قدر زور سے دھکا دیا کہ مزمل تین چار قدم آگے جا کر موکے بلگیرا وہ اٹھا تو دوسرے آدمیوں نے اس طرح اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور ایسا ہی دھکا دیا مزمل ایک بار پھر موکے بلگیرا وہ اٹھا تو ایک اور آدمی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر آہستہ آہستہ لٹو کی طرح گھومایا اچھی طرح دیکھ لو تم کہاں ہو اس آدمی نے کہا مزمل نے دیکھا یہ ایک وسیع و عریس جگہ تھی جو بدرنگ پتھروں کی چار بہت ہی انچی انچی دیواروں میں گھری ہوئی تھی ایک طرف پتھروں کی بارکیں سی کھڑی ہوئی تھی بہت سا حصہ میدانی تھا وہاں قیدی مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے ہر ایک قیدی کے پاؤں بیڑیوں میں جھکڑے ہوئے تھے پہرے دار ہاتھوں میں ہنٹر اٹھائے ان کے درمیان گھوم پھر رہے تھے کوئی قیدی ذرا سے بھی سستی کرتا تو پہرے دار اسے دو تین ہنٹر مار کر اس کی چیخیں نکال دیتا قیدی پورے لباس میں نہیں تھے ناف سے اوپر ان کے جسم ننگے تھے ان کی پسلیاں گینی جا سکتی تھیں ان کے چہرے سوک گئے تھے چہروں پر کربناگ تاثر تھا ان قیدیوں کے دو ہی کام تھے ایک جانوروں کی طرح مشقت کرنا اور دوسرا مار کھانا مزمل کے قریب جو قیدی تھے ان کی پیٹھوں پر لمبے لمبے لال سرخ نشان تھے یہ ہنٹر اور بیدوں کے نشان تھے مزمل آفندی پر ہول تاری ہو گیا وہ اگر حسن من صبح کو قتل کر کے اس قید قانے میں آتا تو اسے ذرا سا بھی افسوس نہ ہوتا وہ تو پہلے ہی پکڑا گیا تھا اس کا خیال تھا کہ اس کا ساتھی بن عابد بھی پکڑا گیا ہوگا اور اسے بھی اس قید قانے میں لائے گیا ہوگا یا اسے لے آئیں گے اسے تو وہم بھی نہیں ہوا تھا کہ جس پر اس نے اعتماد کیا اور اس کا ہمسفر بن کر علموت آیا تھا اس کا نام بن عابد نہیں تھا اس کا اصل نام کچھ اور تھا بن عابد حسن من صبح کے خاص گروہ کا آدمی تھا آگے ایک اور انچا دروازہ آ گیا یہ لکڑی کا دروازہ تھا جس کے آگے تالہ لگا ہوا تھا یہ بھی ایک عمارت تھی جس کی دیواریں پتھروں کی سی بنی ہوئی تھی چابیوں والے سنتری نے آگے ہو کر دروازہ کھولا مزمل کو دھکیلتے ہوئے اسے اندر لے گئے آگے سیڑھیاں نیچے اترتی تھی وہ سیڑھیاں اتر گئے یہ ایک رہداری تھی نیچے جا کر چند قدم آگے گئے تو ایک دیوار آگئی وہ بائیں کو گھومے کچھ اور آگے جا کر دائیں کو مڑے تو پھر پانچھے سیڑھیاں آگئی جو نیچے کو اترتی تھی اور ایک ذرا فراخ رہداری تھی جس میں یہ لوگ آگے چلے گئے مزمل کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے زمین کی آخری تہ تک لے جایا جا رہا ہو اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ کتنی بار دائیں یا بائیں مڑ چکا ہے آخر وہ جگہ آگئی جس کے دونوں طرف آمنے سامنے کوٹھ رہاں تھی یہ خیط کانے کا تاریخ تہ خانہ تھا جسے مشلوں سے روشن کیا گیا تھا وہاں ایسا تعفن تھا کہ صاف ستری زندگی بسر کرنے والے مزمل جیسے آدمی کے لیے ناقابل برداشت تھا ایک تو دیواروں کے ساتھ اڑسی ہوئی مشلوں کی تیل کی بدبو تھی اور دھوان تھا اور اس بدبو میں ایک تعفن ایسا تھا جیسے اس زمین دوست دنیا میں انسانی لاشیں یا جانوروں کے مردار پڑے گل سڑ رہے ہوں مزمل کو چکر سا آیا اور اس کے قدم رکنے لگے ایک آدمی نے پیچھے سے اس کی کمر میں اتنی زور سے لات ماری کہ وہ چند قدم آگے پتھروں کی فرش پر اوندھے مو گرا اسے تو جیسے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا اسے گھسیٹ کر اٹھایا گیا اور دھکیل کر لے گئے وہ دو آدمی جو مزمل کو لائے تھے قید قانے کے باہر انسانوں کی طرح بولتے اور چلتے تھے لیکن قید قانے میں داخل ہوتے ہی وہ درندے بن گئے مزمل نے دائیں بائیں دیکھا ہر کوٹھری کے سلاقوں کے اندر تین چار قیدیوں کو کھڑے دیکھا تو وہ حیران ہوا کہ لاشوں جیسے یہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑے کس طرح ہیں مزمل کو ایک اور طرف موڑ کر لے جایا گیا چابیوں والے سنتری نے دوڑ کر ایک کوٹھری کا دروازہ کھولا مزمل کو اس کے سامنے کھڑا کر کے یہ نہ کہا گیا کہ اندر چلو بلکہ اسے اس کوٹھری میں داخل کرنے کا یہ تاریخہ اختیار کیا گیا کہ ایک آدمی نے اس کا ایک بازو پکڑا اور دوسرے نے دوسرا بازو پکڑا اور ذرا آگے ہو کر ان دونوں نے اتنی زور سے مزمل کو اندر کی طرف جھٹکا دیا کہ وہ تنگ سی اس کالکوٹھری کے دیوار کے ساتھ جا لگا وہ سر دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے چکرا گیا اور گر پڑا جب ذرا سنبھل کر اور اپنے آپ میں آ کر اٹھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا اور اسے کالکوٹھری میں پھیکنے والے جا چکے تھے مزمل نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور دیکھا اس کا ہاتھ خون سے لال ہو گیا تھا اس نے کرتے کا دامن ماتھے پر رکھا جب ہٹایا تو دامن خون سے تر ہو گیا تھا اس کی مرم پٹی کرنے والا کوئی نہ تھا حسن بن صبح نے کہا تھا کہ اسے دو دن بھوکا پیاسا رکھا جائے مزمل کو اس حکم کا علم نہیں تھا ہوتا بھی تو کیا کر لیتا اس کے ماتھے سے خون بہ بہ کر اس کی آنکھوں کے راستے اس کے گالوں پر آ کر اس کے سامنے قطرہ قطرہ گرتا رہا مزمل آفندی کا دماغ جو معوف ہو گیا تھا آہستہ آہستہ بیدار ہو گیا اور مزمل سوچنے لگا کہ وہ اس کال کوٹری تک کس طرح آ پہنچا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا احمد اوزال نے اسے کہا بھی تھا کہ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک حسن بن صبح کے ہاتھوں قتل ہو سکتے ہیں اسے قتل کروا نہیں سکتے احمد اوزال کی اس بات پر مزمل نے توجہ نہیں دی وہ یہ سمجھتا رہا کہ حسن بن صبح کوئی عام سا فرپکار آدمی ہے جو ادھر ادھر گھومتا پھرتا بھی ہوگا اور اسے آسانی سے قتل کیا جا سکے گا مزمل کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ وہ حسن بن صبح کے قتل کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کا اہد کر کے آیا تھا مزمل جذبات میں الچ کر جس طرح خلجان پہنچا تھا اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر آزم نظام الملک نے اسے نہیں روکا تھا اور اسے بتایا نہیں تھا کہ حسن بن صبح کوئی معمولی سا آدمی نہیں بلکہ وہ اس علاقے کے لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان اور وزیر آزم کو خود معلوم نہیں تھا کہ حسن بن صبح کیا طاقت حاصل کر چکا ہے مزمل کے لیے اب ہر سوچ محض بیکار تھی اسے بن عابد یاد آیا تو اسے احساس ہوا کہ حسن بن صبح کے یہ لوگ کس قدر اقل مند اور تجربے کار ہیں کہ بن عابد نے اسے پتا ہی نہیں چلنے دیا تھا کہ وہ حسن بن صبح کے ایک خاص گروہ کا آدمی ہے مزمل آفندی کا خون بہتا رہا اس کا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا اور وہ دروازے کی سلاقیں پکڑ کر کھڑا ہو گیا وہ پیاس سے مرا جا رہا تھا مگر وہاں اسے پانی پلانے والا کوئی نہ تھا کوئی ہوتا بھی تو اس نے مزمل کو پانی نہیں دینا تھا رات کے کھانے کے بعد امیر علمود حسن بن صبح کے پاس گیا اسے اس احترام سے بٹھایا گیا جس احترام کا وہ حق دار تھا اور اسے بتایا گیا کہ امام عبادت میں مصروف ہیں اور کچھ دیر بعد باہر آئیں گے مہدی الوی اس کے انتظار میں بیٹھ گیا حسن بن صبح جس عبادت میں مصروف تھا وہ یہ تھی کہ وہ شراب پی رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے زنانہ گروہ کی وہ سب سے زیادہ حسین لڑکی تھی اسے اطلاع دے دی گئی کہ امیر علمود ملنے آیا ہے خاصہ انتظار کروا کر حسن بن صبح اس کمرے میں آیا جہاں مہدی الوی بیٹھا ہوا تھا مہدی الوی اسے اٹھ کر اس طرح سے ملا کہ اس کے آگے رکو میں چلا گیا اور اس کے گھٹنے چھو لیے مہدی الوی کی اہمیت صرف یہ تھی کہ وہ علمود کا امیر تھا اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں تھا وہ جنگجو بھی نہیں تھا اور اس نے کوئی لڑائی فتح نہیں کی تھی وہ ولی اللہ بھی نہیں تھا اور وہ صوفی بھی نہیں تھا عالم دین بھی نہیں تھا وہ قیلے یا کسی بھی شہر کے عمرہ جیسا ایک امیر تھا وہ عائش و عشرت کا دل دادا تھا اور اسی کو وہ زندگی سمجھتا تھا اس میں ہر وہ عیب تھا جو عمرہ میں ہوتا تھا وہ حسین عورتوں کا شہدائی اور خزانے کا متمنی تھا حسن بن صبح نے اس کی یہ خواہش معلوم کر لی تھی کہ وہ اس کے گروہ کی ایک بڑی ہی خوبصورت اور جوان عورت خدیجہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے یا امام مہدی علوی نے حسن بن صبح سے منت سماجت کے لہجے میں کہا آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے چلہ کاٹنے کے سلسلے میں کچھ رہنمائی کریں گے آپ اچھے وقت پر آ گئے ہیں حسن بن صبح نے کہا مجھے گزشتہ رات اشارہ ملا ہے کہ آپ کہاں بیٹھ کر چلہ کریں گے یہ سوچ لیں کہ چلہ چالیس دن کرنا پڑے گا آپ ایک جگہ بیٹھے رہیں گے اور چالیس دن وہیں گزارنے ہوں گے یا امام مہدی علوی نے کہا آپ جو بتائیں گے وہ میں کروں گا گزشتہ رات ہی صاف مجھے ایک تصویر نظر آئی ہے حسن بن صبح نے کہا کسی بھی وقت میں آپ کو بلاؤں گا آپ نے اسی وقت جنگل کی طرف میرے ساتھ چلنا ہوگا وہاں اس جگہ کا اشارہ ملے گا جہاں آپ ایک دائرے میں بیٹھ کر چلہ کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے یہ ایک ورد ہوگا جو آپ چالیس دن تک کریں گے دن نہیں بلکہ رات کہیں کیونکہ چلہ رات کو ہی ہوگا دن کے وقت آپ سو سکتے ہیں اور اپنے خیمے کے اندر ہی رہنا ہے حسن بن صبح نے مہدی علوی میں وہ تمام کمزوریاں بیدار کر کے انہیں اس کی عقل پر غالب کر دیا تھا جن انسانی کمزوریوں نے بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں ان کمزوریوں میں ایک تو خوبصورت عورت ہے دوسری ایسا خزانہ جو کبھی ختم نہ ہو اور تیسری کمزوری یہ کہ شب و روز عیش و عشرت میں گزریں مہدی علوی اپنے گھر چلا گیا اگلے روز دوپہر کے وقت مہدی علوی کو حسن بن صبح نے یہ پیغام بھیجا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر فوراں آ جائے حسن بن صبح تیار ہو کر باہر نکل آیا تھا اس کا گھوڑا تیار کھڑا تھا اس کے ساتھ اپنی چند ایک آدمی تھے مہدی علوی تھوڑی سی دیر میں گھوڑے پر سوار ہوا اور وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے ایک جنگل تو وہ تھا جو بہت ہی خوشنما اور سر سبز تھا لوگ وہاں سیر سپاٹے کے لیے جایا کرتے تھے جنگل کا ایک حصہ ایسا تھا جہاں اونچی نیچی چٹانیں تھیں اور وہاں اتنی ہریالی نہیں تھی کہ اس علاقے کو دیکھنے کے قابل سمجھا جاتا حسن بن صبح شہر سے بہت دور اس علاقے میں جا پہنچا جگہ یہی ہے حسن بن صبح نے کہا لیکن یہ اشارہ ابھی ملنا باقی ہے کہ آپ کا خیمہ کس جگہ لگایا جائے یہ اشارہ ایک کبوتر دے گا ایک کبوتر اڑتا آئے گا وہ درخت پر نہیں بلکہ زمین پر بٹھے گا جہاں کبوتر زمین پر اترے گا اس جگہ خیمہ لگانا ہے اور آپ وہاں چلہ پورا کریں گے حسن بن صبح نے اوپر دیکھنا شروع کر دیا وہ فضا میں ہر طرف دیکھتا رہا مہدی الوی اور دوسرے چند ایک آدمی جو اس کے ساتھ تھے وہ بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگے بتا دے اللہ حسن بن صبح نے آسمان کی طرف مو کر کے کہا بتا دے اللہ بتا دے بہت وقت گزر گیا مہدی الوی تو بہت ہی بے چائن تھا اسے کوئی بھی پرندہ اڑتا نظر آتا تو وہ کہتا وہ رہا کبوتر لیکن وہ کبوتر نہیں ہوتا تھا اور وہ جو بھی پرندہ ہوتا تھا آگے نکل جاتا وہ دیکھئے ایک آدمی نے بلند آواز میں کہا وہ بلا شک و شباہ کبوتر ہے سب نے دیکھا وہ کبوتر تھا اور وہ دوسرے پرندوں کی طرح سیدھا نہیں اڑتا جا رہا تھا بلکہ زمین پر اترتا آ رہا تھا آخر وہ ایک جگہ زمین پر اترا اور ایک طرف کچل پڑا حسن بن سباہ گھوڑے سے کوت کر اترا مہدی الوی بھی گھوڑے سے اترا حسن بن سباہ نے اس جگہ پر جا پاؤں رکھا جہاں پر کبوتر اترا تھا یہاں خیمہ لگے گا حسن بن سباہ نے مہدی الوی سے کہا ابھی اپنے آدمی بھیجو جو یہاں سپاہیوں والا خیمہ گھر دیں دو موریخوں نے دو مختلف حکایتیں لکھی ہیں کہ حسن بن سباہ نے قلعہ علمود پر کس طرح قبضہ کیا تھا لیکن یہ دونوں حکایتیں قابل اعتماد نہیں لگتیں داستان گو یہاں ان کا بیان موضوع نہیں سمجھتا تین اور موریخوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے جو بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے دھوکہ دہی اور فریبکاری میں حسن بن سباہ کو غیر معمولی مہارت حاصل تھی یہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حسن بن سباہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو صرف متاثر ہی نہیں بلکہ بولنے کے انداز سے اور الفاظ کے انتخاب سے ہپنٹیس کر لیا کرتا تھا یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ مہدی الوی کے اندر نفسانی خواہشات اُبھر آئی تھی جو حسن بن سباہ نے خاص طور پر اُبھاری تھی قرآن پاک میں واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ جو بھی مصیبت میرے بندوں پر آتی ہے وہ بندوں کے اپنے آمال کی وجہ سے آتی ہے مہدی الوی نے اپنے آمال کو اور اپنی سونچوں کو اپنی نفسانی خواہشات کے تابع کر لیا تھا اب یہ دیکھیں کہ حسن بن سباہ نے علمود جیسا قلعہ بن شہر مہدی الوی سے کس طرح خون کا ایک قطرہ بھی بہائے بغیر لے لیا تھا آہستہ آہستہ یہ خبر شہر میں پھیل گئی کہ امیر علمود تارک الدنیا ہو گیا ہے اور اس نے جنگل کے ویران اور اجاڑ حصے میں جا قیمہ لگایا ہے اور وہاں اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اس طرف کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی قیمے سے دور دور دو تین آدمی گھومتے رہتے تھے جو کسی بھی آدمی کو اس طرف جانے نہیں دیتے تھے قیمے کے اندر مہدی الوی کا بستر تھا جو فرش پر بچھایا گیا تھا جہاں کبوتر زمین پر اترا تھا اس جگہ ایک مسلح بچھا دیا گیا تھا مہدی الوی سورج غروب ہونے کے کچھ دیر بعد قبل روح ہو کر بڑھ جاتا اور ان الفاظ کا ورد شروع کر دیتا تھا جو اسے حسن بن سباہ نے بتائے تھے تاریخ میں وہ الفاظ یا وظیفہ نہیں ملتا جو حسن بن سباہ نے مہدی الوی کو بتا دیا تھا حسن بن سباہ نے اسے سختی سے کہا تھا کہ پہلے دو تین اور دو راتیں وہ صرف پانی پی سکتا ہے لیکن کچھ کھا نہیں سکتا اس نے مہدی الوی کو کہا تھا کہ وہ اپنی ذات کو اور اپنی ضروریات کو بلکل بھول جائے اور وہ دو دن کچھ کھائے پیے بغیر تکلیف کے گزار گیا تو جنگل کے درغ بھی اس کے آگے سزدہ کریں گے اور جنگل میں جاتے اگر شیر بھی اس کے سامنے آ جائے تو اسے راستہ دے دے گا تیسرے روز میں خود یہاں آؤں گا حسن منصباح نے اسے کہا تھا کچھ دیر اس مسلح پر بیٹھوں گا اور کشف کے ذریعے مراقبے میں جا کے بتاؤں گا کہ یہ چلدہ آپ کو کیا کچھ دے گا اسے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ایک آدمی اس کے خیمے کے باہر حاضری میں موجود رہے گا جو اسے پانی پلاتا رہے گا مہدی الوی کو بتانے والا کوئی نہ تھا کہ وہ کبوتر جو اڑتا آیا اور زمین پر بیٹھ گیا تھا وہ خود نہیں آیا تھا اس جگہ کے قریب ہی ایک چٹان تھی حسن بنصباح کا ایک آدمی کبوتر لے کر بہت پہلے اس چٹان کے پیچھے چلا گیا تھا اس نے کبوتر کے پر کھینچ لیے اور اسے لمبی اڑان کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا حسن بنصباح مہدی الوی کو ساتھ لے کر وہاں گیا تو ادھر سے اس آدمی کو ایک مخصوص اشارہ ملا اس نے چٹان کے پیچھے سے کبوتر کو زور سے اوپر پھینکا کبوتر زیادہ انہیں کے قابل نہیں تھا وہ جتنا اڑ سکا اڑا اور زمین کی طرف آنے لگا حتیٰ کہ وہ اس جگہ زمین پر اتر آیا حسن بنصباح فوراں اس جگہ پہنچا اور جہاں کبوتر اترا تھا وہاں پاؤں رکھ دیا مہدی الوی کی توجہ حسن بنصباح کی طرف تھی اس کی عقل پر حسن بنصباح نے پردہ ڈال دیا تھا وہ دیکھ ہی نہ سکا کہ کبوتر کہاں چلا گیا ہے کبوتر اڑنے کے بجائے چل پڑا تھا اور چلتے چلتے دور نکل گیا تھا مہدی الوی کے خائمے سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور خائمہ نصب کیا گیا تھا اس میں ایک آدمی رہتا تھا اس نے پانی کا زقیرہ اپنے پاس رکھ لیا تھا اور اپنے کھانے پینے کا انتظام بھی اس نے وہیں کر لیا تھا اس شخص نے مہدی الوی کی دیکھ بھال اور خدمت کرنی تھی دن کے وقت جب بھی مہدی الوی اس سے پانی مانگتا وہ اسے پانی پلا دیتا شام کے بعد جب مہدی الوی مسلے پر ورت شروع کرتا تو حسن بن صباح کا یہ آدمی اسے پانی ضرور پلاتا تھا اس پانی میں تھوڑی سی مقدار میں ہشیش ڈال دی جاتی تھی حسن بن صباح نے اپنے اس آدمی سے کہہ رکھا تھا کہ وہ دوسرے تیسرے روز ہشیش کی مقدار میں اضافہ کرتا جائے یہ تو ایک نشاہ تھا جو مہدی الوی کو دھوکے میں آہستہ آہستہ پلایا جا رہا تھا دوسرا نشاہ حسن بن صباح نے اس پر پہلے ہی تاری کر رکھا تھا اس نشے میں بھی اس نے آہستہ آہستہ اضافہ کرنا تھا دو دن گزر گئے تو حسن بن صباح نے اسے کہا تھا کہ اب وہ اونٹنی کا دودھ پی سکتا ہے لیکن کھا کچھ نہیں سکتا مہدی الوی کو یہ اجازت تھی کہ دن کے وقت وہ قریبی ندی میں جا کر نہا سکتا ہے اور دیگر قدرتی حاجات سے فراغت حاصل کر سکتا ہے چلے کا ساتوان دن تھا حسن بن صباح نے اسے پیغام بھیجا کہ آج رات تقریبا نصف شب قریب سے اسے اللہ کی آواز آئے گی وہ اس آواز پر مسلے سے اٹھے اور مسلے کے نیچے ایند درمیان میں زمین کھو دے حسن بن صباح نے پیغام میں کہا تھا کہ اسے معلوم نہیں کہ زمین میں سے کیا برامد ہوگا وہ اللہ کی طرف سے کوئی تحریری پیغام بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے وہ جو کچھ بھی برامد ہو نکال کر اس جگہ میں ٹی ڈال دے یہ خیال رکھے کہ اردگرد زیادہ زمین نہ کھو دے رات آدھی گزر گئی تھی مہدی علوی مسلے پر بیٹھا چلا کر رہا تھا اسے اللہ کی آواز سنائی دی جو قریب سے ہی آئی تھی مہدی علوی فوراں اٹھا اس کے لیے جو خادم چھوڑا گیا تھا وہ بھی اللہ کی آواز سن کر دوڑا آیا اسے بھی بتا دیا گیا تھا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے مہدی علوی نے فوراں مسلہ ہٹایا خادم نے آ کر مسلے کے درمیان کی جگہ سے زمین تھوڑی سی کھو دی اور ہاتھ ڈالا تو اسے کوئی چیز محسوس ہوئی اس نے مہدی علوی سے کہا کہ وہ خود یہ چیز نکالے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا یعنی خادم کا ناپاک ہاتھ لگ جائے تو غیب سے آئی ہوئی یہ چیز غیب کو ہی واپس چلی جائے مہدی علوی نے چھوٹے سے اس گڑھے میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں ایک چیز آئی جو اس نے باہر نکال لی مشل کی روشنی میں یہ چیز چمکی تو مہدی علوی پر کوئی اور ہی تاثر تاری ہو گیا وہ جانتا تھا کہ یہ کیا ہے یہ سونے کا ایک چوکور ٹکڑا تھا مہدی علوی نے اس ٹکڑے کو ہتیلی پر رکھ کر اس کے وزن کا اندازہ کیا یہ ایک پاؤ سے کچھ زیادہ وزنی تھا اس نے گڑھے میں پھر ہاتھ ڈالا تو ایسے ہی دو ٹکڑے اور نکلے حسن بن صباح کی ہدایت کے مطابق گڑھا اس سے گہرا چوڑا نہیں کھودنا تھا اس زمانے میں ان ٹکڑوں کو سونے کی اینٹیں کہا جاتا تھا حسن بن صباح کی ہدایت کے مطابق یہ گڑھا بھر دیا گیا اور اس پر پھر مہدی علوی نے مسلح بچھا لیا اور خادم سے کہا کہ وہ الاس صبح یہ تینوں ٹکڑے امام کی خدمت میں پیش کر دے مہدی علوی کی ذہنی حالت کچھ اور ہی ہو گئی تھی وہ یوں مسررت و شادمانی محسوس کر رہا تھا جیسے وہ اس حسن اور دلنشن پکڈنڈی پر جا رہا ہو جو ذرا ہی آگے جا کر جنت میں جا نکلے گی اور اسے اسی دنیا میں اب جی زندگی حاصل ہو جائے گی فردو سے برین سے نکالے ہوئے آدم کو ابلیس جنت ارجی میں داخل کر رہا تھا اس جنت کی کوئی حقیقت نہیں تھی اگر کچھ حقیقت تھی تو وہ تصوراتی تھی انسان جب نفسانی خواہشات کے چنگل میں آ جاتا ہے تو اس کے تصورات اس قدر دل فریب ہو جاتے ہیں کہ وہ حقیقی زندگی سے ناتا توڑ کر تصوراتی دنیا کو حقیقی سمجھنے لگتا ہے یہ قیفیت مہدی علوی پر تاریح ہو چکی تھی اسے یہ بتانے والا کوئی نہ تھا کہ رات کو جو علو بولا تھا وہ علو نہیں بلکہ اس کا خادم تھا جس نے خائمے سے ذرا پارے جا کر علو کی آواز نکالی تھی اور یوں دوڑا آیا تھا جیسے علو کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی ہو اور وہ مہدی علوی کے پاس پہنچ گیا ہو اس وقت اس علاقے میں کوئی علو نہیں تھا اگر کوئی علو تھا تو وہ مہدی علوی تھا مہدی علوی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سونے کے یہ ٹکڑے غیب سے نہیں آئے تھے بلکہ یہ حسن منصبہ کی طرف سے آئے تھے جب صبح مہدی علوی ندی پر گیا تھا اس وقت خادم نے مسلے کے نیچے چھوٹا سا گڑھا کھودا اور سونے کے یہ تین ٹکڑے رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی تھی اور پھر اس پر مسلہ بچھا دیا تھا خادم کو معلوم تھا کہ مہدی علوی کو یہ شک نہیں ہوگا کہ یہاں پہلے ہی گڑھا کھودا گیا تھا خادم نے ہی آ کر اس گڑھے کو کھودنا تھا دھوکہ دہی کا یہ کام مشکل نہ تھا اگلی صبح مہدی علوی کا خادم جو حسن بن سباہ کا خاص آدمی تھا سونے کے ٹکڑے لے کر شہر آیا اور حسن بن سباہ سے ملا لو امام اس نے کہا یہ کام بھی ہو گیا ہے یہ لیں اپنے سونے کے ٹکڑے حسن بن سباہ کی ہونٹم پر مسکراہت آگئی اس شخص کا چلہ کامیاب رہے گا حسن بن سباہ نے ہلکی سی ہسی سے کہا وہ چلہ کشی ختم کرے گا تو اس کا یہ شہر علموت ہمارا ہوگا تم جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ اور کل سے اگلا عمل شروع کر دینا علموت شہر میں ایک بڑی مسجد تھی شہر کے لوگ جمعہ اور عیدین کی نمازیں اس مسجد میں پڑھا کرتے تھے اس مسجد کا خطیب عالم دین امام شامی تھا تاریخ میں اس کا پورا نام نہیں ملتا سوائے اس کے کہ وہ دور دور تک امام شامی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا وہ کئی برسوں سے حچ کے لیے گیا تھا پھر خانہ کعبہ کا ہی ہو کے رہ گیا لوگ اسے بھول تو نہیں سکتے تھے لیکن وہ یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ امام شامی جیسے عالم دین سے محروم ہو گئے ہیں مسجد میں ایک اور خطیب موجود تھا لیکن اس میں وہ بات اور وہ عظمت نہیں تھی جو ضعیف العمر شامی میں تھی جس رات مہدی الوی کو سونے کی تین اینٹیں مسلح کے نیچے سے ملی اس رات اچانک امام شامی آ گیا لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے تو امام شامی کو دیکھ کر انہیں خوشگوار دھچکا لگا لوگ تو اسے پیر و مرشد کی طرح مانتے تھے لوگوں نے اس کے حچوں میں اس کے آگے صرف سزدہ ریز نہ ہوئے باقی قصر انہوں نے چھوڑی تو کوئی نہیں تھی شہر بھر میں خوشی منائی گئی کہ شہر کا محبوب امام اور خطیب واپس آ گیا ہے لوگ امام شامی کو دیکھ کر تو خوش ہو گئے لیکن امام شامی لوگوں کو دیکھ کر خوش نہ ہوا اس نے پہلی بات یہ دیکھی کہ فجر کی نماز کے وقت اس تعداد کے آدھے نمازی بھی نہیں تھے جو پہلے ہوا کرتے تھے نماز کے بعد جب لوگ اس سے مل رہے تھے اس نے شہر کے دو معمر بزرگوں سے پوچھا کہ نمازی کہاں کھو گئے اسے جو جواب ملا اس جواب نے اسے پریشان کر دیا ابھی اسے تفصیلات معلوم نہیں ہوئی تھی صرف یہ پتا چلا تھا کہ ایک اور امام شہر میں آ گیا ہے جو مسجد میں تو کبھی نہیں آیا لیکن اپنے گھر میں سنا ہے ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے امام شامی کو یہ بھی بتایا گیا کہ لوگ اسے صرف امام یا ولی اللہ ہی نہیں بلکہ نبی تک تسلم کرنے پر آ گئے ہیں امام شامی چھپ رہا اس نے کسی سے کوئی سوال نہ کیا نہ کسی سے کوئی تفتیش کی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ امیر شہر مہدی الوی کے پاس جائے گا اور اس سے کچھ پوچھے گا کہ شہر میں کیا انقلاب آ گیا ہے اور یہ کونسا امام ہے جو مسجد کے بجائے اپنے گھر اکیلا ہی عبادت کرتا ہے مہدی الوی عبادت گزار یا پارسہ تھا یا نہیں یہ الگ بات ہے وہ امام شامی کا مرید تھا وہ دل و جان سے اس کی قدر کیا کرتا تھا قدر بھی اس حد تک کہ انتظامی امور میں امام شامی سے مشورے لیا کرتا اور آخری بات امام شامی کی ہی چلتی تھی نماز سے اور ملاقاتوں سے فارغ ہو کر امام شامی مہدی الوی کے گھر چلا گیا مہدی الوی کی دو بیویاں تھی دو بیٹے اور تین چار بیٹیاں تھی یہ اولاد ابھی لڑکپن میں اور کچھ بچپن میں ہی تھی ان میں کوئی بھی جوان نہیں تھا اس گھر میں امام شامی کی بڑی قدر و منزلت تھی اسے دیکھ کر مہدی الوی کی دونوں بیویاں دوڑی آئیں اور اس کے آگے جھک کر سلام کیا اس نے پوچھا کہ امیر شہر کہاں ہیں جواب میں دونوں بیویاں خاموش رہیں اور ان کے چہروں پر اداسی کا تاثر آگیا کیوں؟ امام شامی نے پوچھا کیا بات ہے؟ بیویوں نے امام شامی کو اندر بٹھایا اور وہیں بیٹھ گئیں امیر شہر تارک الدنیا ہو کر جنگل میں چلہ کشی کر رہے ہیں بڑی بیوی نے کہا سات روز گزر گئے ہیں سنا ہے چالیس روز پورے کرنے پڑیں گے اس راستے پر اس نے کس نے ڈالا ہے امام شامی نے پوچھا شہر میں ایک امام آ بیٹھا ہے بڑی بیوی نے کہا لوگ اس کے مورید ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے ساتھ چند ایک اتنی حسین اور نوجوان لڑکیاں ہیں جنہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ اس زمین کی پیداوار ہیں وہ جنت کی ہوریں لگتی ہیں اور محترم امام چھوٹی بیوی نے کہا ہمارے امیر شہر بھی اس کے مورید بن گئے ہیں یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ ان پر ان ہوروں جیسی لڑکیوں کا جادو چل گیا ہے گھر میں انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تو خدا کو بھی بھول گئے ہیں اور اس نئے امام کو اپنا امام نہیں بلکہ پیغمبر تسلیم کر لیا ہے جس کا نام حسن بن سبا ہے اسی امام نے امیر شہر کو چلہ کشی کے راستے پر ڈالا ہے حسن بن سبا امام شامی نے چونکر کہا وہ یہاں پہنچ گیا ہے اس کی شہرت تو وہاں خانہِ خدا تک پہنچ چکی ہے اس شخص کا نام مدینہ میں سنا تھا لیکن سنانے والے نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ شخص کوئی برگزیدہ شخصیت ہے بلکہ اس نے کہا تھا کہ ابلیس ایک بار پھر دنیا میں انسان کے روپ میں آ گیا ہے ایک آدمی ایسا بھی ملا تھا جس نے حسن بن سبا کو برگزیدہ شخصیت کہا تھا میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس آدمی نے مہدی الوی جیسے دانشمن آدمی کو چلہ کشی پر لگا دیا ہے وہ اللہ کا برگزیدہ شخصیت نہیں ہو سکتا اسلام نے عبادت کا حکم دیا ہے چلہ کشی کا نہیں چلہ کشی دنیاوی مقاصد اور اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے کی جاتی ہے امیر شہر اقل مند یا پرہزگار تھے یا نہیں بڑی بیوی نے کہا حسن بن سبا نے انہیں چلہ کشی جیسی گمراہی میں ڈال دیا ہے نہیں امام شامی نے کہا انہیں حسن بن سبا نے نہیں بلکہ اپنے نفس نے اس گمراہی میں ڈالا ہے انسان جب اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہی چھوٹے سہرے تلاش کرتا ہے بہرحال میں وہاں جاؤں گا اور امیر شہر کو واپس لانے کی کوشش کروں گا آپ وہاں نہ جائیں بڑی بیوی نے کہا وہاں پہرے لگے ہوئے ہیں امیر شہر نے بھی حکم جاری کیا ہے کہ کوئی بھی اس علاقے کی طرف نہ جائے جہاں وہ چلہ کشی کر رہے ہیں اس حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی آدمی ادھر جاتا ہوا دیکھا گیا تو اسے دور سے ہی تیر مار دیا جائے گا امیر شہر گھر میں ایک دو خوبصورت اور نوجوان لٹکیاں لانا چاہتے ہیں چھوٹی بیوی نے کہا یہ تو کوئی مایوب بات نہیں وہ دو بیویاں اور لا سکتے ہیں ہم دونوں ان کا استقبال کریں گی لیکن امیر شہر اس نئے امام کے فریب میں آگئے ہیں کیا امیر شہر کے لئے خوبصورت اور نوجوان لٹکیوں کی کمی ہے اس دور میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا مایوب نہیں سمجھا جاتا تھا عمرہ کے گھروں میں دو دو تین تین اور باس کے ہاں چار بیویاں بھی ہوتی تھی چونکہ یہ ایک رواج تھا اس لئے بیویاں آپس میں لڑتی نہیں تھی نہ ان میں سوکنوں والی رقابت ہوتی تھی یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ کوئی بیوی اپنے طور پر اپنے خاویند کے لئے کوئی خوبصورت لٹکی لے آتی اور اسے اپنے خاویند کے ساتھ بیعہ دیتی تھی محترم امام بڑی بیوی نے کہا ہمارے شہر کو واپس لے آئیں ہمیں خازانہ نہیں چاہیے ہمیں اپنے شہر کی ضرورت ہے میں اس نئے امام حسن بن سباح سے ملوں گا امام شامی نے کہا پہلے تو یہ دیکھوں گا کہ یہ شخص ہے کیا اور یہ کرتا کیا ہے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی علم ہے بھی یا نہیں مہدی الوی کے گھر سے اٹھ کر امام شامی حسن بن سباح کے ہن چلا گیا حسن بن سباح کے ایک آدمی نے اندر اطلاع دی کہ امام شامی آئے ہیں یہ کہنے کے بجائے کہ امام شامی کو اندر بھیج دو وہ اٹھا اور دوڑتا ہوا اس کمرے میں گیا جہاں امام شامی کو بٹھایا گیا تھا وہ امام شامی کے سامنے فرش پر دو زانوں ہو کر بٹھ گیا اس کے پاؤں چھوئے پھر گھٹنے چھوئے پھر اپنا سر امام شامی کے گھٹنوں پر رکھ دیا امام شامی نے اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اوپر کیا اور اسے کہا کہ وہ ان کے پاس بٹھ جائے نہیں امام حسن بن سباح نے رندھی ہوئی آواز میں کہا میں اس قابل نہیں کہ آپ جیسے عظیم امام اور قدیب کی برابری میں بیٹھوں میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے میں نے آپ کی شہرت برسوں پہلے سنی تھی اور سنتا ہی چلا آ رہا ہوں یہاں آ کر پتا چلا کہ آپ تو کئی برسوں سے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں میں علم کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا ہوں یہاں آیا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ امام شامی واپس آ جائیں تو تم یوں سمجھو کہ علم و فضل کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے آپ مجھے اپنے قدموں میں بٹھا لیں اور میری تشنکی کی تسکین کریں میں نے تو کچھ اور سنا ہے امام شامی نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ تم امام کہلاتے ہو اور کچھ لوگوں نے تمہیں نبی بھی کہنا شروع کر دیا ہے یہ ان لوگوں کی سادگی ہے بھول ہے حسن بن سباح نے کہا میں نے تو امامت کا بھی دعویٰ نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے نبی مانتے ہیں میں ان لوگوں کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں اگر دن رات عبادت میں لگا رہتا ہوں تو یہ میری اپنی ذات کے لیے ہے میں کسی کی قسمت تبدیل نہیں کر سکتا یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ سزا اور جزا کا انحصار تمہارے اپنے آمال پر ہے ہر انسان دنیا سے ہی اپنی جنت اور اپنا جہنم لے کر جاتا ہے یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو امام شامی نے کہا لیکن یہ چلہ کشی دین اسلام میں تم کہاں سے لے آئے ہو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اشارہ امیر شہر مہدی الوی کی طرف ہے حسن بن سباح نے کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ چلہ کرنا چاہتے ہیں میں نے انہیں روکا تھا لیکن وہ اسے عبادت کے رنگ میں لیتے ہیں میں نے انہیں بہت کچھ سمجھایا تھا لیکن حقیقت یہ ہے محترم امام امیر شہر اپنے نفس کے غلام ہو گئے ہیں میں نے سوچا کہ انہیں چلہ کرنے دوں لیکن میرے ذہن میں عبادت تھی میں نے انہیں کہا کہ وہ چالیس روز جنگل میں جا بیٹھیں اور یوں عبادت کریں کہ اس دنیا سے تعلق توڑ دیں اس سے میرا یہ مطلب تھا کہ دنیا سے لا تعلق ہو کر جب یہ عبادت کریں گے تو چالیس دنوں بعد یہ دنیا کو بھولے ہوئے ہوں گے امام شامی عالم دین تھے اور معمر بھی تھے ان کی عمر کا اندازہ اس سے ہوتا تھا کہ ان کے سر اور داڑی کا کوئی ایک بال بھی سیاہ نہیں رہا تھا ان کی آنکھوں کا نور بھی ختم ہو چکا تھا پھر بھی ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو علم و دانش اور روح کا نور تھا انہوں نے کتابیں بھی پڑھی تھی دنیا کے اچھے برے انسانوں کو بھی پڑھا تھا لیکن حسن بن سباہ وہ انسان تھا جس کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا تھا نہ انہوں نے ایسا انسان پہلے کبھی دیکھا تھا وہ جب باتیں کر رہا تھا تو امام شامی نے صاف طور پر محسوس کیا کہ یہ شخص عام انسانوں کی سطح سے یا تو بالا ہے یا تو بہت ہی پست بہرحال حسن بن سباہ کو انہوں نے سمجھنے میں دشواری محسوس کی میں امیر شہر کے پاس جاؤں گا امام شامی نے کہا میں اسے واپس حقیقی دنیا میں لے آؤں گا ہاں امام محترم حسن بن سباہ نے کہا اگر آپ انہیں لے آئیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے ان پر نہیں بلکہ مجھ پر احسان کیا ہے جو بات میں انہیں سمجھانا چاہتا تھا ہو سکتا ہے وہ آپ کی زبان سے سمجھ جائیں اگر حسن بن سباہ امام شامی کے ساتھ اس مسئلے پر بحث میں الچ جاتا تو امام شامی کا رویہ اور ان کا استدلال کچھ اور ہوتا لیکن حسن بن سباہ نے ایسی فرعب کاری کا اندازہ اختیار کر لیا تھا کہ امام شامی نے کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا تھا نہ وہ اس شخص کی اصل نیت کو سمجھ سکے وہ اٹھے اور کچھ کہے بغیر وہاں سے آ گئے ان کے باہر نکلتے ہی حسن بن سباہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے اپنے بڑے ہی تین خاص آدمیوں کو بلائیا اور انہیں کچھ ہدایات دینے لگا موسیقی